نمشکار تیجھ ہریانہ کے مورنگ بلیٹن میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے شروعات کریں گے ہریانہ کے ایک بہت ترین ایک گوڈ نیوز کے ساتھ جہاں پر ہریانہ میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے بلیٹن کے مطابق ہریانہ میں پہلی بال سب سے جادہ تین سو اکیاسی مریض ٹھیک ہو کر گھر لوٹے ہیں اور ہریانہ میں اب ٹھیک ہونے والوں کا اکڑا دو ہجار اکسو اٹھاسی پر پہنچا ہے تو یہ ہریانہ واسیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری اور ایک رات دینے والی خمر ہے کہ ہریانہ میں کرونا سے جنگ جیتنے والوں کا اکڑا بڑھنے لگا ہے اور ایک طریقے سے ہریانہ میں اب مائلس ہوتے جا رہے ہیں کرونا کے پوزٹیو کیس موجودہ سامنے میں ہریانہ کے الگ الگ جنوں میں تین ہزار تین سو انتالیس ایکٹیو کیس ہو گئے ہیں تو ساتھی ہریانہ میں سترہ جنوں سے تین سو ستر نئے معاملے آئے ہیں جہاں پر چار جنوں میں سات مریضوں کی موت ہو گئی فیلحال جکر کریں تو چار جنوں میں سات مریضوں کی موت کے بعد اب کل آنکڑا کرونا سے دم توڑنے والوں کا باون پر پہنچ گیا ہے ہریانہ میں بدوار کو کرونا کی وجہ سے چار جنوں میں سات مریضوں کی موت ہو گئی ہے اور اب مرنے والوں کی سنکھیا باون پر پہنچی ہے بدوار کو تین سو ستر نئے معاملے سترہ جنوں سے سامنے آئے ہیں جبکہ ترتالیس مریضوں کی خالت ناجک بتائی ساری لیکن ان سب کی بیچ میں رہات کی بات یہ ہے کہ ریکوڈ توڑ ہریانہ میں پہلی بار ایک ہی دن میں 381 مریض ٹھیک ہو کر گھر لوٹے ہیں یعنی ریکووری ریٹ میں قریب چار فیشتی کا اضافہ ہوا ہے اور اب ٹھیک ہونے والوں کی سنکھیا ہے وہ دو ہزار ایک سو اٹھاسی پر پہنچی ہے اور ساتھی سترہ جلوں سے تین سو ستر نئے معاملے آئے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں سب سے زیادہ گروگرام سے دو سو سترہ معاملے ہیں فرید آباد سے اکتالی سے سونی پل سے اٹھائی سے رہتک سے تیسے امبالہ سے تیرہ جین سے گیارہ چرکی دادری سے دس فرید آباد سے چھے ہی سار کرکشیتر سے پانچ پانچ جبکہ نو پنچکولا یمنانگر سے دو دو اور سرسہ بھیوانی کیاتھل سے ایک ایک کرونا کا سنکرمیت جو مریض ہے وہ ملا ہے ٹھیک ہونے والوں کی بات کریں تو گروگرام 684 لوگ ٹھیک ہوئے ہیں فرید آباد سے اکسو دس سونی پت سے بائی سے ہی سار میں سولہ کیتھل میں دس نارنون میں نو چرکی دادری سے چھے نو سے پانچ پلول بھیوانی کرکشیتر سے تین تین جھجر پتیاباد سے دو دو اور سرسہ سے ایک مریض چھیک ہو کر گھر لوٹا ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ پچھلے چوبیس کھنٹوں میں ہریانہ میں سات لوگوں نے دم توڑا ہے جن میں فرید آباد سے تین موتے ہوئے ہیں گروگرام سی دو سونی پت چرکی دادری سے ایک ایک مریض نے دم توڑ دیا ہے سواستی ویبھاگ کی ریپورٹ کے مطابق سندگتوں کے سیمپل لینے کانکڑا 1,58,470 پر پہنچ گیا ہے جبکہ 1,47,453 لوگوں کی ریپورٹ نیکٹیو آئی ہے جبکہ 5,438 کے ابھی بھی ریپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے پردیش میں پاؤسٹیو ریٹ میں بھی 3.65% پر پہنچ گیا ہے ریکورٹ ریٹ میں 4% کی بڑھوتری ہونے کے ساتھ وہ 49.25% پر پہنچا ہے اور مابلوں کی دوگنا ہونے کی عبدی سات دن پر پہنچ گئی ہے یعنی پرتیک 10 لاکھ پر جانچ کانکڑا 6,250 پر پہنچا ہے اگر فیلحال ہمارے پردیش کی ستیتی کی بات کریں دیش کی بات حریانہ کی تو فیلحال پردیش سے لوٹے USA سے لوٹے 21 لوگوں سا ہی 14 اٹلین آگری کو 133 جماعتیوں کو ملا کر سنکرمنتوں کا کول آنکڑا ہے 5589 پر پہنچ گیا ہے ان میں سب سے زیادہ گرگرام میں 2546 کیس ہیں فریدباد سے 855 سنکرمنت کیس ملے ہیں سونیپس سے 502 رہتک سے 220 پلول میں 142 جھجر میں 112 بالام 111 کرنال سے 108 نار نول سے 106 نو سے 104 حسار میں 102 پانیپت میں 86 بیوانی سے 82 ریواڑی ویجین سے 55 پینسر کرکشیتر سے 60 سرسا سے 58 فتیاباد سے 51 کیتل سے 46 پنچکولا سے 43 چرکی دادری میں 45 تو یونیو نگروں سے 47 27 سنکرمنت کیس ہیں وہ ملے ہیں اگر ہم ٹھیک ہونے والوں کی بات کریں تب تک لگ بھگ 2188 لوگ ٹھیک ہوئیں جن میں سے گرگرام سے 824 لوگ پریدباد سے 306 سونیپت سے 208 جھجر سے 99 رہتک میں 84 نو میں 78 پانیپت پلول میں 57 ستاونہ بالام 113 حسار سے 52 کرنال سے 47 نار نول سے 73 پنچکولا جین میں 26 چھپیس کرکشیتر میں 34 بیوانی سے 33 سرسا میں 49 کیتل میں 28 ریواڑی میں 12 سترہ تو چرکھی دادری میں سات میریز ٹھیک ہو کر گھر لوٹ چکے ہیں یہ ہریانہ کے لیے آج کی ایک سب سے اچھی آپ کو گوڑ نیوز یہ بتا رہے ہیں کہ ہریانہ میں کرونا کو مات دینے والوں کی سنکھیا بڑھنے لگی ہے پچھلے 24 گھنٹوں کے بلٹن کے مطابق ہریانہ میں پہلی بار 382 لوگ ٹھیک ہو کر گھر لوٹے ہیں اور اب ٹھیک ہونے والوں کو آنکڑے میں بڑا اچھا لو اس وقت اگر ایکٹیو کیس کی بات کرے تو ہریانہ میں جسٹ اس وقت 3349 لوگ ہسپٹلائز ہیں اور اب کل آنکڑہ وہ 5589 پر پہنچا ہے جبکہ 17 جلوں سے آفت یہ ہے کہ 370 کیس کرونا کی پاؤسٹی پائے گئے ہیں ادھر راجستان نے بڑا فینسل لیتے ہو اس سرکار نے تمام ہریانہ کی سماؤں کو سیل کیا ہے یعنی ہریانہ کے لوگوں کو اب بینہ پاس ہریانہ سے راجستان میں انٹری نہیں ہوگی کرونا سے اتیاطن ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں چہرے پر ماسک سوسل ڈسٹینس کو اپنائی ہو سکے گھر سے باہر نہ نکلیں اپنوں کا اپنے پریوار کا کھان رکھیں یادی اپنے یوٹیو پر ابھی تک تیج رینہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ سب کا دن شب رہے بہت بہت شکریہ